امام کا بنیادی مطالبہ ہمیں پینے کا صاف پانی فرام کیا جائے ایک مطابق اندازے کے مطابق پاکستان میں حضرتالوں میں اموات کی جو سب سے بڑی تعداد ہے اس میں چالیس فیصد گندے پانی کی وجہ سامنے آتی ہے پاکستان میں تقیبن اسی فیصد لوگ گندے پانی کی وجہ سے مختلف بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں جس میں چالیس فیصد بچے شامل ہیں پاکستان کی شہری عبادی میں جو صاف پانی کے اشارہ ہے اس کے مطابق صرف اور صرف پندرہ فیصد صاف پانی عوام کو پینے کے لیے مجسر ہے ہم نے کئی پروگرامز کیے جس میں پینے کے صاف پانی پر اشیو اٹھایا والٹر فلٹرشن پلانٹ سے پروگرامز کیے کہ وہ بند ہیں پھر یہ بھی صاف ساتھ بتایا عوام کو کہ زیر زمین پانی ہے وہ مسلسل کم ہوتا جا رہا ہے تو عوام پانی کا کم استعمال کرے ایک متعد اندازہ سے استعمال کرے لیکن افسوس لاہور شہر کے عوام ابھی بھی گندہ پانی استعمال کرنے پر پینے پر مجبور ہیں لاہور نیوز کی خبر کے مطابق لاہور کی پچاس یونین کانسل جیسی ہے جس میں گندہ پانی لوگوں کے گھروں میں آ رہا ہے لوگ مجبور ہیں گندہ پانی سے جو پولیو ہے وائرس وہ سب سے زیادہ پھیلتا ہے سب سے زیادہ پولیو وائرس پھیلنے کی وجہ بھی گندہ پانی ہے لیکن ہم کیوں خاموش ہیں سرکار نے آنکھیں کیوں بند کر رکھی ہیں کہ بار بار ان کو یہ بتانے کی کوشش کی جاری ہے کہ گندہ پانی کو صاف کیا جائے عام آدمی کی زندگی کو محفوظ کیا جائے کیونکہ یہ سرکار کا بنیادی ذمہ داری ہوتی ہے یہ عام آدمی کا جو فنڈمنٹل رائٹ ہے پاکستان کا کانسٹوٹیوشن پاکستان کا آئین یہ کہتا ہے کہ عام آدمی کو اس کے بنیادی حقوق فراہم کیے جائے بہت سی بیماری ہے جس میں جگر کی بیماری ہے ہپیٹائٹس ہے سکن کی بیماری ہے پولیو ہے یہ تمام بیماریاں وہ ہیں جو گندہ پانی کی وجہ سے پھیلتی ہیں اور اس سے اموات ہو جاتی ہیں کیا ہم اپنے شہریوں کی زندگی کو محفوظ نہیں رکھنا چاہتے کیا ہم اپنے بچوں کو محفوظ نہیں رکھنا چاہتے کیا وجہ ہے آپ دیکھیں گے پروگرام بنامازد تو راج پروگرام میں گفتگو ہوگی بنامازد عام آدمی کے حقوق پہ عام آدمی کو پینے کا صاف پانی فراہم کون کرے گا اس سے پہلے سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانت سے متعدد نوٹسز دیئے گئے حکام کی سرزدش کی گئی ان کو ڈانٹا گیا ان کو آخری بارنگز دی گئی لیکن اس کے باوجود مسئلہ حل نہیں ہوا مونی روڈ کے علاقے میں جو لوگ سراپہ تجاج ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں گندہ پانی آتا ہے پانی کی بدبو ہے نہ ہم وضو کر سکتے ہیں نہ ہم پانی کی سکتے ہیں نہ اس پانی سے نہا سکتے ہیں اس پانی کا استعمال ہی نہیں کر سکتے ہیں ایک گھر کے اندر مونی روڈ میں میں آپ کو لے کے جاؤں گا اور وہاں پہ آپ کو پانی دکھاؤں گا کہ پانی کتنا گندہ آتا ہے گھر کہ علی خانہ سے بھی بات کروں گا ان سے بھی پوچھو گا کہ کب سے ایسا پانی آ رہا ہے یہ لوگ گندے پانی کے ساتھ گزارا کیسے کرتے ہیں زندگی کیسے گزارتے ہیں یا تام نکو کیسے ہیں آپ اللہ کا شکر آپ کے گھر میں گندہ پانی آتا ہے جی بہت گندہ پانی ہے تو کیسے گزارا کرتے ہیں بس جیسے بھی ہوتا ہے کچھ اوپال کے پی رہتے ہیں کچھ کہیں فیلٹر لگے میں وہاں سے لی آتے ہیں بھرنے والا کوئی نہیں ہوتا پھر کیسے پوٹلے اٹھا اٹھا کے لے تو کب سے یہ مسئلہ ہے کافی چھے ساتھ مہینے ہو گئے اس سے پہلے یہ پرابلم نہیں تھا اس سے بھی ہوتی تھی کبھی آتا تھا کبھی مطلب صحیح ہو جاتا لیکن اب تو ریگولر آ رہا ہے تو اس سے تو بڑی بیماریاں بیماریاں پھیلی ہوئے گھروں میں لوگ بیمار ہو رہا ہے یرکان ہو رہا ہے کسی کو موشن لگ جاتے ہیں کسی کو مومٹیم لگ جاتی ہیں کالے یرکان کے بھائے پھیلی ہوئی ہے گندہ پانی کی وجہ سے جو بچے چھوٹے چھوٹے بچے ساٹھ سال کے جو بندے ہیں ان کو بھی اتنا زبردش شدید یرکان ہے گندہ پانی سے بیماریاں بہت زیادہ ہیں جو زیادہ شوار ہیں چالیس فیصد اماد ہوتی ہیں یہ دیکھیں سر یہ پانی ہے یہ نلکہ سے نکال رہا ہے یہ دیکھیں یہ پی سکتے ہیں یہ تو پانی پینے کے قابل نہیں ہے ناظرین یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے یہ پانی ان کی ٹوٹیوں سے ان کے نلکوں سے گھر کے اندر آ رہا ہے یہ پانی اور پانی کی رنگت اور اس پانی کے میں سمیل اتنی زیادہ ہے کہ یہ پانی تو آپ اپنے قریب نہیں رکھ سکتے تو اس کو استعمال کیا کیسے کیا جا سکے گا آپ مجھے دکھاتی ہیں کہ ٹوٹی سے پانی اگر نکال کے دکھائیں اس گلاس میں پانی دالیں تاکہ کلیر ہو واضح ہو کہ پانی کتنا گندہ ہے ناظرین یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پانی ابھی ہم نے اس گھر کے نلکے سے نکالا اور اس پانی کی رنگت بھی وہی ہے کیونکہ یہ دکھانا اس نے ضروری تھا تاکہ یہ تاثر نہ جائے کہ شاید پانی میں کچھ ملا ہوا ہے یہ ٹوٹی کھولی ہے گھر کی اور اس میں سے پانی نکالا اور اس میں سے ذرات جو ہیں وہ سامنے واضح ہیں اس کی رنگت مختلف ہے پانی پینے کے قابل نہیں ہے یہ اور یہ لوگ یہ کیسے آپ پھر کیسے گزارا کر رہے ہیں سر یہ تو یہاں کے جو ہے نا ہمارے پاس ہی فیلٹریشن پلان لگا ہوا ہے وہ بھی کبھی چلتا ہے کبھی وہ بند رہتا ہے جتنی ضرورت ہوتی ہے راز کو جا کے ایک ایک دو دو بجے جا کے یہاں کے جتنے عوام ہیں جا کے بوتلے بھر کے لے آتے ہیں اس کے ساتھ گزارا کرتے ہیں آپ کو گلی دکھائیے باہر ایک سال سے جناب ان کا گٹر بند تھا اور اس کو جو ہے نا یہ جا جا کے یہاں سے جا جا کے یہ مارا یہ گٹر کھلوا دیں اب ان کے گھر میں نا آپ اندارہ کریں آپ آئیں نہیں مطلب آپ کو دکھاتے ہیں ہم نے یہ پانی نکلوایا یہ دیکھنے کی یہ یہاں تک پانی تھا گھر کے اندر پانی آیا تھا گٹر کا بانی تھا جا کے ہمیں جا کے ایکسین سے لڑے ہیں وہاں سے جا کے بندے لے کے ہیں یہ چار پانچ گلیں ان کی کھلوائی ہیں کھلوائی ہیں اب جا کے ان کے گھر میں سکون ہوئے باقی آپ کو یہ ہو دی بتا دیں گے اور آپ کے پانی کی سمیل بہت زیادہ ہے تو سرکار نے باتی ہے ووٹ مانگنے کے لیے تب نہیں کہتی جب سارے مسائل ان کے آگے رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں ہو جائے گا ہو جائے گا ووٹ لے کے چلے جاتے ہیں چپ ہو جاتے ہیں کوئی بات سننے کے لیے تیار ہی ناظرین یہ آپ نے دیکھے گھر کی صورتحال سب ہی یہ گھر کے اندر ہم گئے جس طرح آپ کی سٹوری تھی میں نے چاہا کہ وہ نلکہ کھول کے میں دکھا سکتا کہ ایک الیگیشن میں لگ جاتا ہے کہ شاید کچھ ملاوٹ کر دی ہو پہلے سے پانی گندہ کر کر رکھا ہم نے وہ ٹوٹی کھولی ہے اور وہ خود دیکھا ہے اس کا ناظرین کو بھی دیکھا ہے کہ وہ پانی گندہ آ رہا ہے اور گندہ تو پانی ہے یہ اس کی سمیل اتنی زیادہ ہے کیا کر رہے ہیں حکام دیکھیں اگر آپ نے کہا کہ کچھ ہم ملا دیں تو ہماری بات شاید دبائی جا سکتا ہے ہمیں تو ہمارے پر الزام لگتا رہتا ہے لیکن یہ تو مو بولتا ثبوت ہے عوام بتا رہی ہے عوام کے مسائل ہیں جو کہ پچھلے کئی سالوں سے لوگ پٹ رہے ہیں کہ ہمارے علاقوں میں صاف پانی نہیں آ رہا اور آپ یہ دیکھیں کہ پچھلی حکومت کی تو بات ہم کریل کری لیں جو تبدیلی سرکار آئی ہے انہوں نے بچوں کے لیے کیا کیا ہے جو کہتے ہیں بچے سکول سے باہر ہیں ایک اور گھر میں سبھی اگر بات پلیں اسلام علیکم آپ اگر درستہ پانی آ رہا ہے پتر بڑا گندہ پانی اسے منجین سے بمار تھا پانی تھا اس کی کوئی محتاجی سے دعوی دینے پہ ہیں بچے بمار پیٹ خراب جرکان ہوئے پہنے جسے ٹوہ چال دا وہ نہیں ڈالتا ہے وہ نہیں ڈالتا ہے وہ اشیر ہوگے سا ڈپ باسا والے کہتے ہیں کہ یہ گھٹر خراب ہے یہ گھٹروں کو پہلے صاف کریں ٹھیک ہے آپ نے وہ گھٹر وارا کھلو آیا سارا کیا کہ جی ہم آ کر دیکھیں گے کہ پھر کہاں سے پائپ لی گئی یا کچھ آتے ہیں کھانا پوری کرتے ہیں چلے جاتے ہیں پراتہ صاحب ووٹ لیا آپ نے ان لوگوں سے ان کے مسائل حل کیوں نہیں ہو رہے میں آپ کو بتا رہا ہوں اس وقت پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے اور ہم برپور اس کے بیچ میں بھی برپور کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں کو ریلیو ملا جائے لیکن ہماری سنوائی نہیں ہو رہی اوپر جو ایکسین ہیں ان کے پاس جاتے ہیں بار بار کئی بار ہم گئے ہیں ان کو جا کے بتایا ہے وہ آتے ہیں اور ایسے ہی ہمیں نا ٹائم فریم دیکھیں نا جی ایک دن دو چار دن دے دیں لیبر نہیں ہے جی وہ نہیں ہے جی آپ چیرمن منترب ہوئے یہ مسئلہ کوئی دو مہینے چار مہینے پرانا نہیں ہے یہ ایسا نہیں ہوا کہ چار مہینے سے پانی گندہ آنا شروع ہو گیا ہے یہ پانی اس سے پہلے سے گندہ آ رہا ہے پانی جو انچہ ہے نا تقریباً سکس منت سے یہ گندہ ہے اس سے پہلے پانی صاف تھا یہ دو مہینے کی داستان نہیں ہے ایسا کیا ہو گیا دو مہینے میں ہے کہ پورے لاکھے میں گندہ باندھی آنا شروع ہو گیا کیا ہو ایسا نظام ہی نہیں ہے سیور باندھ ہیں نظام ہی نہیں ہے ان سے ہنڈل ہی نہیں ہو رہا یا بھئی جھوٹی چودڑھات ہے چال رہی ہیں یہاں پہ سوال کا جواب دیں کیا واسا ہڈل بن رہے آپ کے درمیان میں واسا آپ کے ساتھ تعویٰ نہیں کرتا بلدیاتی نمائندوں کے ساتھ یا یا ایسا کوئی تو مہکمہ کو جا آپ کی بات نہیں سکتے ہیں واسا بلکل ہمارے ساتھ کوئی تعویٰ نہیں کر رہا اگر ہم واسا کے پاس جاتے ہیں وہ کہتے ہیں جی آپ چیرمن نون کے ہیں ہم نے کوارڈینیٹر لگا آگے ہیں جی پی ٹی آئی کے وہ دو تین کوارڈینیٹر ہیں وہ کہتے ہیں جو یہ چوہان صاحب کوارڈینیٹر ہے کوئی بڑ صاحب کوارڈینیٹر ہے تین چار کوارڈینیٹر بنا دی ہے آپ دونوں کی آپسی جو پارٹی ہے اسے عوام پس رہی ہے ہم تو عوام سے پیچھ میں مجود ہیں ہر وقت ہر ٹائم یہ لوگ اس بات کی گوائی رہے ہیں پراچہ صاحب بلکہ صحیح کا سب ہی نے واسا کو آپ کا چہرہ پسند نہیں ہے تو اس کی وجہ کے آپ کے ساتھ شیر لگا ہوا ہے آپ نون لیک کی ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہمیں پسند نہیں ہیں بھائی آپ ٹھیک ہے تو مسئلہ یہ ہے کہ بہنی آپ کی اور ان کی لڑائی میں پس یہ بچاری عوام رہی ہے عوام تو پس رہی ہے یہ تو ہم خود کہہ رہے ہیں تو حل کس طرح ہوگا کیا کریں گے آپ ہم تو جا رہے ہیں ہم آ رہا تو جھگڑے ہو رہے ہیں وہاں پہ لڑائی ہو رہی ہیں میں تقریباً چار دن سے ملاقات کیا آپ نے واسا کیا ہوا ہوتے میں نے ایکسین سے ملاقات کی میں نے ڈریکٹر صاحب سے ملاقات کی میں نے ایسیو صاحب سے ملاقات کی آور سیئر فضان سے ملاقات کی یہ ابھی بھی میری آدھا گھنٹہ پہلے بات ہو بھی ہے آور سیئر سے وہ کہہ رہا ہے طرح نہیں ہے کہ فلانی چیز طرح نہیں ہے وہ مجھے لوگ چکمہ دیتے ہیں اکسین جو انچہ ہے وہ ایسیو کو کہتا ہے ایسیو آور سیئر کو کہتا ہے آور سیئر وہ بچارہ وہ کہتا ہے میرے پاس ملے پاس ملے پروریوریوہ حل نہیں ہو رہا نہیں ملے پسلا حل نہیں ہو رہا تو آپ کو بتا رہے ہیں جو سینور سبھی آپ نے یہ گفت کو سنئے چیئرمن صاحب یہ کہتے ہیں کہ مسلاحل میں نہیں ہو رہا میں واسا کے بات جاتا ہوں میری بات نہیں سنتے بل جاتی نمائندے ان کی ذمہ داری ہے یہ میکن یہ پرابلم کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں پرابلم یہ ہے کہ جب ان کا دور تھا اس دور میں یہ جب فون کرتے تھے واسا کو تو واسا دوڑا دوڑا ان کے پاس پہنچتا تھا اب نئی حکومت آنے سے واسا ان کو بالکل جو ہے کارڈن آف کر کر رکھا ہوا ہے اور یہ ان لوگوں کے فون کا بھی جواب نہیں دیا آپ کیونکہ لوکل گورنمنٹ کی یہ ساری بیٹ کرتے ہیں مجھے یہ بتائیں کہ کیا زلہ انتظامیہ کے کام نہیں ہو رہے کیا ڈی سیو کے کام نہیں ہو رہے کیا آسسٹنٹ کمیشنر جو ہے تمام لوگ ہیں جو زلہ انتظامیہ کیا ان کے کام نہیں ہو رہے دیکھیں ان کے کام ہو رہے ہیں یہی تو بات یہ لوگ کرنا چاہتے ہیں بلدیاتی نمائندے یہ کہتے ہیں کہ اگر الڈیو بی امسی کا میٹر تھا وہ میر سے اٹھا کے وہ ڈی سی کو پسوم دیا گیا تمام تک حرار جو ایک کام بلدیاتی لیکن کیا ان کو اس چیز کا پتہ نہیں ہے کہ لاہور شہر میں گندہ پانی آ رہا ہے دیکھیں لاہور شہر میں گندہ پانی آ رہا ہے اسی کے لیے ساپکا حکومت نے وارٹر فیلٹیشن پلانٹ لگایا تھے اگر اتنا پانی کلین اور کلیر ہوتا تو وارٹر فیلٹیشن پلانٹ کی زود کیا پڑتی ہمیں تو پھر تو گھر کی ٹوٹی کھولتے اور اپنا گلاس بڑھتے اور پی لیتے ہر جگہ پہ پانی تنا گندہ ہے کہ وارٹر فیلٹیشن پلانٹ کی زود پڑ مسلسل چیمپین زوری ہم نے خود کوئی پروگرام کیے کہ پانی کم استعمال کی جائے کچھ خواتین علاقے کے ان سے میں جانتا اسلام علاقے میں دیکھو کتنا گندہ پانی آ رہا ہے مجید گندہ وہ پانی اسی کپڑے تو وہ وضو کرو ہاتھاں دے چوبو ایسا ڈیکول بھی موجود ہے پانی پانی دیکھ کے بھی یا تھے کوئی آئین افسر دیکھ کے اندھرے دوسرا پانی دے آو بہت ہی بہت ہی گندہ پانی اسی تانسی یقین کرو کہ یہ بھی صاحب ہے ہاں جی یہ بھی صاحب ہے گا جی اینک گندہ پانی قسم سے گھٹر ہے گھٹر ہے بہت ہی بہت ہے کہ دو چار افسر ہے انہوں نے جا کے کام تے جون ہی تری تو آپ لوگ ہی آواز کیوں نہیں دے پہ سن رہا ہوں ہمیں ہی نہیں پتہ کیوں نہیں سن سنوں سنوں سنی اور ہن میں اگلے دیا تبدیل ہے اسی لئے تبدیل ہے بلاز یاسین صاحب سے رابطہ کی ہے جن کو ووٹ دیا تھے نہیں ان کے پاس نہیں جاتے ہیں ہم وہ بڑے ہیں ہم وہ بڑے ہیں ہم وہ سکول جانا ہے ناچتہ کرنا ہے پھر واپس آنا ہے نہانا ہے مشکل ہے تو شکر ہے تو اسے ساڑے دیر دیاں گلہ کیتنیا نے نہیں کہ کوئی نہیں کہ ہمارا تو کام ہے ہم آئی ہم آئی اس لیے کتنا گندہ پانی آرہے ہیں آپ کے علاقے ہیں ساڑے پانی آرہے ہیں ہوتی ہیں مطلوب کو خواہتین سے اگرے کچھیں کچھیں نکلتے ہیں ت tissu لگا ہے تو تب جا کے وہ کچھرے ختم ہوتے ہیں کب سے یہ مسئلہ ہے یہ تقریباً 5-6 مہنے سے ایسا ہی ہو رہا ہے 5-6 مہنے سے 6 6 مہنے سے زیادہ ہو گیا میں شکر کوئی بے آپ کے ساتھ ٹھے 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 مہنے ہوئے ہیں ڈے ٹھے 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 مہاں ہوئے ہیں تقریباً کب بنی ہے سڑکے؟ یہ چھ ماہ سات ماہ ہوگی ہیں کب بنی ہے؟ یہ سڑکے بنی ہے جو بلدیاتی لیکشن ہوئے ہیں اس سے پہلے بنی ہے چار سال ہوگئے ہیں سڑکے بنی ہے سڑکے بنی ہے آلہ آلہ ڈائی سال ہوا ہے اس کو بنے ہوئے پی ٹی اے کیسے پوٹر ہے؟ آپ سچ پتائیں مجھے یہ کہ ایسا کیا ہوا کہ تین سال پہلے ساڑھے پین سال پہلے سڑکے بنتی ہیں یا سیوریس کا نظام ڈالا جاتا ہے تو اب وہ پانی مکس کیسے ہو گیا؟ نہیں وہ سیوریس کا نظام یہ جب بلدیاتی لیکشن ہوئے ہیں اسی دوران ہی کچھ چینجن ہوئی ہے ان کی کہ کچھ پائپ کھایا جا رہا ہے جی کچھ پائپ انہوں نے مین ہول بیچ میں مین ہولوں میں نے نا اہلی تو اس سے پہلے بھی ہوئی نا جنہوں نے ٹھیکے دار تھا جنہوں نے کام کے اس میں نا اہلی ہوئی نا بلکل وہ نا اہلی ہے کیونکہ ایسے تو ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ ایک دھمی پانی خود ہو گیا جنسل بات یہ ہے کہ جو سیوری بند ہوئے ہیں نا ان کو کھولا نہیں گیا اس کو منٹین نہیں کیا گیا یہ پچھلے چھ ماہ سے ان کا جو ہے نا یہ یہ ان کی چار گلی بند تھی یہ بلکل بند ہے چھ ماہ سے ظاہر ہے جو پانی اس میں جمع ہے اس نے اس کے ساتھ رکھنا ہے لیکن جمع دار کوئی آکے بغیر پیسیاں دے سبھی آپ کیونکہ بیٹ کرتے ہیں مجھے یہ مستہ سمجھا دیں کہ ایسا کیا ہو گیا پچھلے چھ ماہ میں پانی گند آنا شروع گیا سڑکے بنی سیوریس کا نظام ڈالا جو پرانا نظام تھا وہ ریپلیش ہوا تو اس میں کہیں نا کی تو لوپول رہ گیا نا میں آپ کو پہلے سب سے پہلے تھوڑا سا پہلے بیگرونڈ بتایتا ہوں کہ جب بھی حکومتیں ہوتی ہیں اس کے بعد نئے لوگ آ کر کیونکہ یہ جو واسا کی خاص طور پر وائس چیرمنگ کی سیٹ ہے یہ سیاسی سیٹ جب سیاسی سیٹ پر جب ان کا بندہ دوبارہ نئی حکومت کا آتا ہے تو اس کو سسٹم سمجھنے میں دیر لگتی ہے جیسے کہ سارے لوگ بات کر رہے ہیں کہ چھ مینے پہلے پانی ٹھیک تھا چھ مینے کے بعد پانی خراب ہونا شروع ہو گیا اس کی وجہ یہی ہے کہ جو نئے لوگ آ کر سیٹ پر بیٹھتے ان کو مسائل نہیں سمجھ آتے ان کو چیزیں پتہ نہیں لگتی ہیں لوگوں کے مسائل کیا ہیں آپ نے یہ سنا ہوگا ضرور کہ سڑکوں پر شگاہ پڑھنا شروع ہو گیا تمام لوگ آتے ہیں کیوں اتنا زیادہ ریپیڈلی اتنا زیادہ ہم سن رہے ہیں اس سے پہلے کب سنتے تھے کہ مین روڈ جیل روڈ پر شگاہ پڑھ گئے اس لیے کہ واسا کی ذمہ داریاں وہاں پر پوری نہیں ہیں واسا کے جو پائپس ڈالے گئے ہیں وہ ناکس پائپس ہوتے ہیں چھے انچ کا جہاں پائپ ڈالنا تو وہاں تین انچ کا پائپ ڈال جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ کلاپس کر جاتی ہے اور سڑک بیٹھ جاتی ہے یہاں بھی تمام تر معاملات ہوئی ہیں کہ یہاں پر بھی جو پائپس ہیں ان کا جو پانی ہے وہ مکس ہو کے گھروں کے پانی پینے اور استعمال کرنے والے پانی میں آتے ہیں واسا کے واس شیئرمنٹ صاحب آئے ہیں کبھی ہیں نا 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 کبھی نہیں آئے آپ کی اکومت میں آپ کی روائی شیئرمنٹ صاحب آئے ہیں چودی شباز صاحب غلط بیانی نہیں وہ بھی کبھی نہیں آئے یہی میں پوچھنا چاہتا یہی میں کہہ رہا ہوں کہ ایسا تو نہیں ہوا کہ سڑک بن گئی سہی مینے بعد خود ہی بانی گندانہ شروع ہو گیا کئی تو فالٹ رہا ہے نا کئی جگہوں پر ایسے ہوا ہے کہ ہم نے چیز کو دیکھا ہی نہیں کہ روڈ بن رہا ہے اس کے نیچے پائپ ڈالن کی کیا کنڈیشن ہے سیوریج کا پائپ ڈالن کسی سے ٹھائچ ہے کہ نہیں ہے وہ پرانا ہے زنگ لودہ ہے تبدیل ہونا ہے صاف ہونا ہے یہ بھی ایک ایشو ہے اس وقت کیونکہ عوام کے بیچ میں کھڑے بندہ جھوٹ نہیں بول سکتا اس وقت یہ ایشو ہے کہ مجودہ جو حکومت ہے وہ اس کے جو لوگ ہیں وہ بالکل نہ حیل ہے ان کو پتہ ہی نہیں ہے کام کرنے کا طریقہ کیا ہے شیخ امتیاز سے آپ کے رابطہ ہوئے کبھی کوئی شیخ امتیاز سے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سبھی ان کی گفتوں کو ہم نے سن لی ہے ناظرین شیخ امتیاز صاحب نے جب یہ کرمدان سنبھالا جب وہ وائس شیرمن لگے تو ہم نے ان سے سوالات کی ہے ہم نے ان کو پروگرام دیا جائے مجھے ابھی وقت دیا جائے میری آفتے درخواست ہے کہ مجھے ابھی تھوڑا وقت ہوا ہے کہ میں نے یہ چار سنبھالا ہے مجھے وقت دیا جائے اس کے بعد آپ دیکھیں کہ میں کیونکہ خود سیاسی ورکر ہوں ہر علاقے میں جاؤں گا جن علاقوں میں مسائل ہیں وہ مسائل حل کروں گا جب ہم نے ان سے پروگرام کیا تو انہوں نے ایک ڈیڈ لائن دی انہوں نے کہا کہ چھ مہینے کا وقت مجھے میکسیمم دے دیا جائے اس میں تمام مسائل حل کر دیا جائیں گے انہوں نے کیا کہا تھا جب ہم نے ان سے سوالات کیے یہ سنیے گا وائس شیئرمن واسا جناب شیخ امجاسا مجھے شکرہ بہت شکرہ آپ نے وقت دیا سر لاہور شہر کی بات کر رہے ہیں ہم لاہور شہر میں لوگوں پینے کا صاف پانی میسر نہیں ہے سیوریچ کا نظام محسط نہیں ہے کیا کری آپ کی سو منسٹر؟ آپ کی بات بالکل صحیح ہے میں نے جب یہاں پہ آیا تو میں نے چارج لیا تو میں نے جب دیکھا تو مجھے ایسے لگا کہ جیسے عوام کے پاس جاگے ان کی پرابلن کو سال کرنے کی ضرورت ہے میں خود اس بات سے پر اشار ہوں جب ہاں سے آیا ہوں جو واسا ہے وہ صرف جو سات لاکھ گھروں کو کر رہا ہے بقائے پھر لوکل گورنمنٹ کر رہی ہے ان کے ٹیویل کا سسٹم اور ہے ہمارے ٹیویل کا سسٹم اور ہے ان کی سیوریچ کا سسٹم اور ہے ہمارے سیوریچ کا سسٹم اور ہے آپ اس میں انٹرکنیکٹڈ نہیں ہیں ہو سکتا ہے کہ کل کو جب ہم کنیکٹ کریں اور جس کی وجہ سے ہمارے واسا الکار وہ در بھی رہے ہیں کہ اگر ہم کنیکٹ کر دیں تو ان کا سسٹم اور نکل آئے ان کی جو لیول اور نکل آئے ہمارا لیول اور نکل جائے جب ہم کنیکٹ کریں تو یہ بہت بڑی پرابلم ہے جو لاہور میں اس پر توجہ نہیں دی گئی اب یہ شروع کر دیا وایا آپ کی باتیں یونیسیف کی رپورٹ کے مطابق لاہور کے پانی میں بیکٹیریا 68 پیسد ہے آرسینک 24 پرشنٹ ہے نائٹرائٹ 13 پرشنٹ ہے فلورائٹ 5 پرشنٹ ہے سیورج کا 8 پرشنٹ پانی اس میں جال رہا ہے اور جو سندت کی علودگی ہے اس کا بھی دو فیصد پانی چاہ رہا ہے تو یہ زہر ہے جو ہم لوگوں کو بلا رہے ہیں کتنا وقت ہم یہ سمجھے کہ شیئر کمتیاز صاحب واسا کے وائز شیئرمن ہیں عمامی آدمی ہیں عمام میں جاتے ہیں عمام کا خیال رکھتے ہیں کتنا ارسا ہم ایکسپیک کریں کہ آپ ہنڈڈ پرشنٹ نہیں ففٹی پرشنٹ بہتر کر دے میں ہنڈڈ پرشنٹ کی بات نہیں کرتا ہنڈڈ پرشنٹ کی بات کروں گا میں ہنڈڈ پرشنٹ پر بیلیو نہیں رکھتا ہنڈڈ پرشنٹ پر بلیو نہیں رکھتا میں انشاءاللہ تعالی یہ سارا ہنڈڈ پرشنٹ جو ہے وہ کر کے دکھاؤں گا ایک میری کھلی کچھائریوں کا جو پورے ٹاؤن کا مقبل دورہ ہو جائے جو میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ جب تیرا ایک مہینہ ہو جائے گا تب میں نے پورے لاہور کا ایک دورہ کر لیا ہوں اور وہ یہ مسائل نہیں ہوگا جو میرے اپنے افیشل بتا رہے ہیں یہ وہ مسائل نہیں ہوگا جو ایک بندہ بتا رہا ہے وہ مسائل ہے کہ یہ قریب آدمی ایک دفاس لکھ کے اس پچھائری کا انتظار کرنا ہوتا ہے وہاں پہ آکے کہتا کہ یہ مسائل ہے اور وہ مسائل ایک گھر کے لیے ہوتا ہے وہ دو سو جانسو گھروں کا مسائل ہوتا اور وہ اتنا چھوٹا مسائل ہے کہ دو تین لاکھ روپے لگا کے اس کو سالب کیا جا سکتا ہے جب یہ ٹوٹل میں ایک دورہ کر لوں گا اور میری درخواست بھی ہے کہ لوگ یہ ایکسپیکٹ نہ کریں کہ جو ڈیویلپمنٹ ورک ہے وہ فوری طور پہ میں حل کر سکو جو بسلٹک کا مسائل ہے یا فوری طور پہ یہاں پہ گندہ پانی آرہا اس کی ٹیسٹنگ کروائی جاری ہے اور اس کو تو وہ فوری طور پہ حل کروائی ہے بلکل بلکل وہاں پہ میری ٹیویل پہ ادایت ہے کیونکہ یہ مسئلہ جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے مسئلہ ہی ہیں جن کی وجہ سے یہ پرابلم ہو رہی ہے بہت شکریہ شیخ صاحب ہم آپ کو تنگ کرتے رہیں گے کیونکہ اگر بادثہ کا مسئلہ حل نہیں ہوگا تو ہم سے کون سے بیٹھیں گے موسیقی بریک کے بعد ایک مطابق پھر آپ کو پروگرام میں خوش شام بیٹھ کہتے ہیں بات کر رہے ہیں لاہور شہر میں گندے پانی کی عام آدمی کس طرح پرشان ہے بریک سے پہلے آپ کو مونی روڈ کا علاقہ دکھایا اس وقت ہم پہنچے ہیں بیگم کورٹ میں یہ ہے لاہور کی یوسی پانچ جس طرح لاہور یوسی خبر تھی اس کے مطابق لاہور شہر کی پچاس یونین کانسل ایسی ہیں جہاں پہ گندہ پانی ملتے ہیں ہمارے تعدہ شمار ہم نے ریسرچ کی ہے ہماری قیم کے مطابق پندرہ فیصد لاہور کا علاقہ ہے جس میں صرف صرف صاف پانی لوگوں کو پینے کے لیے میسر ہے سب ہی ہمارے ریپورٹر ہمارے ساتھ ہیں جو مسلطل جن کی یہ خبر تھی کہ لاہور شہر کی پچاس یونین کانسل جیسی ہیں جہاں پہ پینے کا صاف پانی موجود نہیں ہے تو ہم کچھ علاقے لاہور کیا آپ کو دکھا رہے ہیں اس علاقے کی صورتیال اتنی بری ہے سبھی کہ یہاں پہ تو واقعی دیکھتے ساتھ ہی اس چیز کا اندازہ ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ صاف پانی میر شرط نہیں ہے کیونکہ یہاں پہ تو سڑک نہیں ہے سیورج کا نظام نہیں ہے یہ بچے ویسے ہی بیمار ہیں یہ بیماری یہاں پہ اب گھوم رہی ہے تو پانی کہاں سے ملے گئے ہیں؟ میں تو ایک ہی بات یہاں پر آ کر کہہ سکتا ہوں کہ حکمران بل جاتی نمائندے ایم پی ایم این از ایک تفہہ ان مولوں میں آئیں اور آ کر اگر وہ پانچ دس منٹ یہاں پر کھڑے ہو جائے ان کے ساتھ تو ان کو شاید ان کی درد کا احساس ہو سکے جس لوگ لیکن ایسا تو نہیں ہے کہ وہ نہیں آتے ہوں گے جب ووٹ مانگنا ہوتا ہے تب وہ یہاں آتے ہیں یہ ساری سوڑکیال ان کے علم میں ہے سلطان بھائی جب وہ لوگ آتے ہیں تو وہ وہ کروزرز میں آتے ہیں پیچھے ان کے پروٹرکال لگے ہوئے ہوتے ہیں انہوں نے ایک منٹ کے لئے اترنا ہے اور پھر سینٹائزر سے ہاتھ دونے جا کے گروں میں وہ اگر یہ کام کر رہے ہیں تو یہاں پر چھوٹی جو لوگ بچے بچارے ہیں آپ پھر رہے ہیں جو یہ دیکھیں آپ اگر میں مجھے کچھ الفاظ یہاں دیکھنے کے باہمیں پر الفاظ نہیں ہیں آپ اگر لٹرلی میں سے پوچھیں تو میں کیسے بیان کروں یہاں پر پتہ نہیں ان کو کیا لگ رہا ہے وہ کس اپنے نشے میں ہیں وہ لوگ کس اپنے کرسی کے نشے میں کون لوگ ہیں وہ لوگ akkorانی حکومت نے کچھ کیا نہ طبیلی سرکار کچھ کرنے کو تیار ہے آٹھ نو مینے کی حکومت ہوگی ہے سیاست میں ان کو نعرے لگائے ان کو لاللیپوس دیئے ان کو لارے لگائے کہ ہم یہ کرتے ہیں کیا کچھ نہیں دیکھیں ان کی سیاست چمکانے کے لیے ان کو ووٹ دیتے ہیں ان کی سیاست میں رنگ ڈالتے ہیں اور وہ پھر کرسیوں پر آکے براجمان ہوتے ہیں لیکن اس کے بعد جب ایک دفعہ ووٹ کاسٹ کر دیا جائے اس کے بعد ان کا کوئی حال نہیں ہوتا نہ ہی ان کو پوچھنے آتا ہے نہ ہی ان کے لیے کوئی دارو دواد کی جاتی ہے نہ ہی ان کے لیے دعا کی جاتی ہے کب سے رہ رہے ہیں ہم ہم یہاں سے کئی سال سے رہ رہے ہیں یہ ایسا ہی ہے علاقہ ایسا ہی ہے ہم دیکھتا ہم 20 سال ہو گئی ایسا ہی ہے جو بھی در آتا ہے ووٹ کے لیے آتا ہے ووٹ کے بعد کوئی ہمیں پوچھنے داس نہیں آتا ہے ہم مار رہے ہیں ہمارے بچے ہمار رہے ہیں تو ووٹ دیتے کیوں پر انہیں ووٹ ہم دے دیتے ہی اس کی وہ ہمیں یہ کہتے ہیں ہم آپ کا یہ کام کرے گا آپ کو اچھا پانی دے گے رین سینب کا اچھا کرے گا بچوں کو تلیم بچھی کرے ہم سے وہ وادے کرتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس پینے کا صاف پانی نہیں ہے بڑی دیر سے نہیں ہے کئی سالوں سال سے نہیں ہے بچے ہمارے بیمار ہو رہے ہیں جب سے ہم پیدا ہوں نے چکر میں چاڑ رہے ہیں کبھی راستہ نہیں بنایاں پر جہاں پر جاؤ گندی گلی نالی ہے کہاں پر جاؤ پوٹی گلی ہے ٹوٹے پوٹے راستے ہیں کوئی مہمان بھی آتا ہے نا مارے محلے میں وہ بھی کہتا ہے دبارہ ہم اس ملے میں نہیں بڑھوائیں گے بھائی صاحب گالے ایڈا اللہ کا ساڑھا ملہ گا اے ہار ایک بندہ ساڑھے مرز بما آرہا ہار بندہ ہار بندہ جڑا ملچہ کرلا سارے بندے نے جکران ہوئے گا کیوں کہ اتھے لوگ پانی نہیں دی بجا تو اے لوگ کاری پاپل آئے گا جڑے بل جاتی نمائندے نے یوسی چیر میں نو دہ اتھے نہیں رہنے آندے 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 آ بورٹے والی آندے آ ساڑھے دی کوئی بندہ آنا موسیقا 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 سب ہی مجھے یہ سمجھا دیں کہ کس طریقے سے کیا قانون ہے یہاں پرائیویٹ ٹیوول لوگ کہہ رہے ہیں لگایا ہے تو اگر لگا سکتے تو اس پر وہ پیسے کیسے چارج کر رہا ہے دیکھیں جو پرائیویٹ ٹیوول لگائے میں ہے اس کا جو بل ہے وہ تو غیر قانونی طور پر وہ لے رہے ہیں یہ تو پہلی سی بات ہے لیکن یہاں کی عوام کے پاس کوئی راستہ نہیں بچے گا تو اس کو جو بچا کچا پانی ملے گا اس کا بل دینے کو بھی تیار ہو جائے گا تو یہاں پر ایک تو سب سے پہلی بات یہ کہ غیر قانون طور پر کون دے رہے ہیں یہ تو سرکار آتی ہے سرکار کدھر ہے سرکار تو یہاں پہنچ نہیں پاتی سرکار کے پاس تو یہاں کا راستہ نہیں ہے ان کے پاس ایڈرس نہیں ہے یہاں کا دیکھیں UC5 ہے UC5 کا آدھا حصہ جو ہے واسا کی بانڈری ہے اور آدھا جو حصہ ہے وہ اس کی حدود میں نہیں آتا جب کوئی پرائیویٹ ٹیور لگاتا ہے اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ وہاں پر واسا فنکشنل نہیں ہے تو وہ آدھا حصہ لوکل گورنمنٹ کے انڈر آتا ہے دیکھیں تین محکموں کو دیا جاتا ہے اس کے ساتھ یہ پنجاب ہیلتھ کیر کے پاس ہوتا ہے یا میٹو پولٹن کوپریشن کے پاس ہوتا ہے یا اس کے پاس جو پینے کا پانی ہوتا ہے وہ واسا کے پاس ہوتا ہے آپ تو مسلسل اس علاقے کو کور کرتے ہیں یہاں کی خبریں دیتے ہیں مجھے آپ سمجھا دیں کہ کیا اس علاقے میں جس طرح سب ہی کہہ رہے تھے کہ UC5 کا آدھا علاقہ واسا کے پاس آتا ہے اس کی جورسٹرکشن میں آتا ہے جس علاقے میں اس وقت ہم کھڑے کیا یہ واسا کا علاقہ ہے میں شاید آپ کو یہ بتا دوں کہ دو ہزار سولہ میں اسی علاقے میں ایک بچہ گھرکی میں گر کے مرا تو اس وقت تب بھی کسی کو ہوش نہیں آیا نہیں بڑا ہوش آیا جی اس وقت لارڈ میر اور خواجہ عمران نظیر صاحب یہاں سے وزیر سید تھے اور بقاعدہ اس کو کنولٹ کیا گیا واسا میں اور واسا کے ملازمین پہ بقاعدہ ایف آئی آر لانچ کروائی یہ وہ علاقے جانسے خواجہ عمران نظیر نے پچھلی برطبہ نشی لڑا تھا یہاں سے جناب خواجہ عمران نظیر صاحب ہمارے وزیر سید بنے اور وزیر سید صاحب نے یہ کارنامہ دکھایا کہ بچہ گھرکی میں گر کے مرا اور بقاعدہ واسا اس کا ترانہ منان صاحب تھے انہوں نے اپنے ایس ڈیو اور سمیت ملازمین پہ بقاعدہ لیکن جنگ صاحب وزیر سید کا کام ہوتا ہے کہ صوبے میں جو لوگ بیمار ہیں ان کے لئے کام کیا جائے لوگ کو بہتر صحت کی سہولیات فرام کی جائے لوگ کا علاج کروایا جائے لیکن یہ کیسے وزیر سید رہے جن کے اپنے علاقے میں بیماری سرحیام گوم رہی ہے وہ وزیر سید تو تھے لیکن یہاں سے وہ ووٹ لے کے بھول گئے تھے کہ میں نے اس وقت یہ پی پی ایک سو سنتیس تھی آج یہ ایک سو چوالیس ہے اس وقت پی پی ایک سو سنتیس تھی اور خواجہ صاحب یہاں سے چند دنوں میں بڑا مارجن لے کے جیتے اور بڑا مارجن لینے کے بعد انہوں نے اس علاقے کی طرف دیکھنا بھی گوارا نے کیا یعنی یہ مسلم لیگ نون کا گھاڑا ہے جی یہ مسلم لیگ نون کا گھاڑا اور آج بھی یہاں سے ملک ریاست صاحب تیسری دفعہ ایمین نے منتحب ہو چکیا ملک صاحب تو ملتے ہی نہیں ہے وہ تو یہ کہتے ہیں میں اب آپوزیشن میں ہوں میرا کوئی کام رہا نہیں ہے تو میں نے بس ووٹ لینے تھے اور ان کے ساتھ ویری ایکٹیف پرسنٹ سمی اللہ خان اس وقت ایمپی ہیں اس علاقے کے اور ان کو ایک بہانہ ہاتھ آ گیا کہ ہم آپوزیشن میں ہیں اس لیے ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے اور ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں بلکل ٹھیک ہے کسی گھر میں چلتے ہیں ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ویگم کوٹ کا علاقہ ہے اور یہاں پہ سیوریش کا نظام موجود ہی نہیں ہے باہر مین گلیاں بھی ایسی ہیں علاقے کے اندر کی گلیاں بھی ایسی ہیں گٹروں کا پانی باہر ابل رہا ہے سڑکیں بلکل پانی کے اندر چلی جا چکی ہیں یہاں پہ گندگی اتنی زیادہ ہے بدبو اتنی زیادہ ہے لوگ یہاں پہ بستے کیسے ہیں رہتے کیسے ہیں ان کے مسائل میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے لیکن سوالیا نشان ہے میکموں کی کارکردگی پہ وہ میکمیں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے لاہور میں بہت زیادہ کام کیا ہے ہم نے لاہور کے مسائل حل کر دیا ہے لاہور کو مسائلی شہر بنایا گیا لاہور کو پیرس بنانے کا بھی دعویٰ کیا گیا لاہور کو پیرس بنانے کا اعلان بھی کیا گیا لیکن یہ سلطیال ہمیں نظر نہیں ہے یہ ہمیں دکھائی نہیں دے رہا یہاں پہ کہ یہ پیرس کہاں بنا ہے یہاں پہ گندگی اتنی زیادہ ہے کہ لوگ یہاں پہ کس طرح رہتے ہیں علاقے کے لوگوں سے آپ کی بات تو کروا رہے ہیں لیکن آپ یہاں پہ دیکھیں کہ گٹر جو ہونے چاہیے تھے وہ گٹر موجود نہیں ہے سرکار کی جانب سے جو یہاں پہ کام کروایا جانے تھے وہ یہاں پہ کام ہونی رہے رکن قومی اسمبلی موجود ہیں رکن صوبائی اسمبلی موجود ہیں بلجاتی نمائندیں موجود ہیں ظلہ انتظامیہ موجود ہیں میٹرپولٹن کارپوریشن موجود ہیں باقی تمام محکمے تمام ادارے موجود ہیں لیکن اگر صرف کچھ نہیں موجود تو وہ ہے ترکیاتی کام یہاں پہ کوئی ترکیاتی کام ہوتا دکھائی نہیں دے گندگی کے دھیر لگے ہوئے ہیں یہ لاہور کا علاقہ ہے یہ لاہور ہے ہم لاہور کے باہر کی بات نہیں کر رہے یا پنجاب کے کسی آخری عزبلا کی آخری بستی کی بات نہیں کر رہے حدود کی بات نہیں کر رہے ہم لاہور شہر کی بات کریں لاہور کا یوسی نمبر پانچ ہے جہاں کا یہ علاقہ ہے بیگم کورٹ اور اس کے علاقے کے باہر کیا آپ کے سامنے گھر کے اندر آپ کو پانی دکھاتے ہیں کہ پانی کس طرح یہاں پہ آ رہا ہے یہ پانی آپ پیتے ہیں ہاں جی یہی پیتے ہیں یہ پانی اس سے لاہور پانی نہیں ہمارے ملے میں کوئی ہو رہا ہے یہ تو لاہور پانی کونی ہے گا میرے مو دے مو سر چٹا میرا ہو گیا وہ اتھے گندگی چی رہنے آئی چوری خالد لنبردار خالد اینا نا سانو پا جنے جو تائم ہونا سوچ باگ دھونے تے بور لے کے کارنو دے گیتھے رول دے رہے جانے پانی کنڈا آہیں چھوٹے بچے تاڑھے بچے نہیں ہے کس طرح دوں دوں بندے لے چھوٹے بچے چالی سال لا بندہ نہیں ہو رہا پہلے فور دہ اندھا ہے چالی سال دے پہلے فور دہ اندھا ہے چالی سال بندہ کی بڑھا بندہ بہتہ 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 آئی پہل ہو تو پورے اندھا لے دیا مردہ کھونڈ لالا کانا جرکانای ننا ہویا پہ لیا تمہارے چیز کتے ہیں بڑے کی تے کئی باری دفتریں گیاں سی پنجاب باری دفتریں گیاں سی کونے دفتر گئے ہو مماردی بیادو پاندھی ہلا دیکھو کیا ہوا یہ گندگی کی وجہ سے ہوا ہے کوئی نہیں سندا دا ڈی کوئی نہیں سندا بوٹ لیند آندے نے آندے نے کون آندے آندے جاندے بھی ہے ایمپی ہو گئے جو بھی لائے گا کوئی پوچھتے دنے گا بڑے بڑے دعوے کار جلدے اسے یہ کریں گے وہ کریں گے کوئی بات چلا پتے دنے گا تو یہاں پہ لبتا نہیں آپ ان کی ٹانگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ گندگی کا شکار ہوئے یہاں پہ جو گندگی کی وبا ہے یہاں پہ گندہ پانیاں جڑ صاحب یہ لوگ کیسے رہ رہے ہیں مجھے شرمندگی ہو رہی ہے ان کے بعد آکے ان سے سوال یہ کر کے کہ آپ گزارہ کیسے کر رہے ہیں یہاں پہ سر علمیاں یہ ہے کہ پی پی ون فور فور لاہور کا میجر پارٹ ہے یہاں سے محترم حنیف رامی صاحب وزیر اللہ پنجاب رہ چکے ہیں اور ایٹی فائب سے لے کے تور تھوزن نائنٹین تک یہاں کوئی نہ کوئی وزیر مشیر مجود رہا ہے اور اگر آج کے بلدیاتی نمائندوں کو آپ بلا کے پوچھے تو وہ بورٹوں لے گئے ہیں لیکن اس علاقے میں آنا وہ پسند ہی نہیں کرتے مسلم دنون کی مجورٹی ہے لیکن یہاں پہ کسی نے کوئی کام کروایا ہی نہیں ہے اور آپ پاکستان تیرے کے انصاف برسر اقدار ہے وہ کیا کر رہی ہے یہ ایک بہت بڑا سوال یا نشان ہے سب ہی مجھے آپ بتا دیں کہ ڈی سیو صاحبہ سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے لاہور میں ہم جب ان سے سوال کتنے موقع دی میں بہت کام کر رہی ہوں انتق میلت کر رہی ہوں کوشش کر رہی ہوں علاقے کے مسائلات کروائیں یہاں پہ ایک لڑائی ہے کہ علاقہ آدھا واسا کے پاس ہے آدھا میٹرو والٹرین کار پروشن کے پاس ہے بلداتی نمائندے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس دو پیسے ہی نہیں ہے ہمارے پاس دو فانڈ ہی نہیں ہے تو اب ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے سرکار ہمیں اون نہیں کر رہی لڑائی ہے پنجاب حکومت کی بلداتی نمائندوں کے ساتھ تو کام کس نے کرنا ہے یہاں پر دیکھیں آپ تو بات کر رہے ہیں ہم کہتے ہیں کہ ہم نے پولیو فری کرنا ہے اپنے کنٹری کو اپنے پنجاب کو اپنے لاہور کو تو وہ پولیو فری کیسے ہم کر سکتے ہیں آپ حالات دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بچوں کی آپ نے ابھی ٹانگ دکھائی ہے ہمارے کیمرہ نے آپ وہ دیکھ لیں کہ اگر وہ اس چیز کا ثبوت ہے کہ آپ کبھی ساری زندگی پولیو سے نجات نہیں پاسکتے جس ملک کا سی بھیلنے کے سب سے بڑی وجہ جب تک آپ کا سی بھی سسٹم ٹھیک نہیں ہوگا تب تک آپ پولیو سے نجات نہیں یعنی ہم یو این کے جو چارٹر جائے اس کے مطابق یا لڑے ہیں فائٹ کرے ہیں ہم کہتے ہیں کہ ہمارے بھی بندیاں نہ لگائی جائیں ہم کیونکہ ڈیلی کام کرے ہیں ایڈ لیتے ہیں پیسے لیتے ہیں ہم اصل میں جو ہمارے سیاستدان اور جو حکمران جو بلدیاتی نمائندے جو دورے کرتے ہیں جاتے ہیں جن کا فوٹو سیشن ہوتا ہے وہ ہوتا ہے پوش علاقوں میں اگر وہ فوٹو سیشن یہاں کے ایک دفعہ ہو تو میرا خیال سے یہ عوام ان کو واپس نہ جانے دے جات صاحب یہاں پہ لوگ آئے وسیم اکرم پلاس یہاں آنے کا سوچ بھی نہیں سکتے یہ علاقہ ممنوع تو ہے نہیں یہ علاقہ ان کے لئے ممنوع ہے ان کے نمائندگان کے لئے ممنوع ہے ان کے جو تیمیں ہیں یہاں پہ یہاں پہ ان کے ایم پی ای چودی اس علاقے کے یاسر گلانی صاحب ہے جو پی اچے کے چیئرمن بھی ہے وہ اب یہ کہتے کہ مجھے شادرہ سے بہت زیادہ پیار ہے شادرہ میرا علاقہ ہے میں نے وزیراعظم سے کرونے روپے کی گرانڈ منظور کروائی ہے یہاں پہ میں سپورٹس کامپلیکس بنا رہا ہوں یہاں پہ میں باغات بنا رہا ہوں یہاں پہ میں گرین بیلٹس بنا رہا ہوں لوگوں صاف سے طرح محول فرام کرنے جا رہا ہوں تو ان کو بھی علاقات حضر نہیں آتا کہ آپ نے چیپ لیسٹر سے درخواست کرنے شادرہ میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ یاسر گلانی اگر اپنے میک میں کوئی کنٹرول کر لیں باقی کام تو کرنے بڑی دور کی بات ہے اگر ہمیں ادھر باہر نکلے تو بارہ دری روڈ ہے وہاں پہ ایک گرین بیلٹ مجود تھی جہاں آج لوگوں نے قبضے کیے ہوئے ہیں یاسر گلانی صاحب پچھلے چار پائی مان سے چیرمن پی اچے ہیں وہ آج تک گرین بیلٹ ہی خالی نہیں کروا سکے بکایا کام انہوں نے کیا کرنے ہیں ٹھیک ہے ناظرین آپ نے گفتی کو سنیے زکاہ جٹ صاحب کی یہاں کے نمائندے ہماری صاحب موجود تھے سب ہی ہمارے ریپورٹر ہماری صاحب موجود تھے وہ سلسل انہوں نے اپ ڈیٹ کیا کہ یہ عام آدمی کا مسئلہ ہے اس کا رائٹ ہے یہ سرکار بنتی ہے ایک سٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ فنڈمنٹل رائٹس ہیں عام آدمی کو پینے کا صاحب پانی فرام کرنا اس کو انصاف فرام کرنا اس کو صحیح کی سہولیات فرام کرنا اس کو تعلیم فرام کرنا لیکن یہ جو بیگم کھوٹ کا علاقہ ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں ان تمام جو رائٹس ہیں یہ تمام جو سہولیات سے محروم ہیں یہاں پہ جو لوگ بس رہے ہیں ان کو شاید لوگ اپنا ماننا چاہتے ہیں نہیں اپنا سمجھتے ہیں یہ بچے آپ دیکھیں یہ جو بچے ہیں جو ہمارے مستقبل ہے یہاں سے بچے اگر پڑھ لکھے کچھ بڑے افسر بنتے ہیں آگے جاتے ہیں لیکن ہم تو ان کو سہولیات پروائیٹ ہی نہیں کر رہے ہیں ہم ان کو موقع ہی نہیں دینا چاہ رہے کہ یہ یہاں سے نکلیں پر پاکستان کا نام روشن کریں کیونکہ یہاں کے جو لوگ ہیں وہ ہی کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ جو زندگی کی ریشو ہے جو لائف کی ٹائمنگ ہے وہ فورٹی ائیرز ہے یعنی جو ٹوٹل ایوریز ہے وہ ساٹھ سال ہے تو یہاں پہ چالیس سال کی عمر کے بعد انسان ایکسپائر ہو جاتا ہے اور یہاں پہ آپ نے لوگ دیکھے ہیں وہ کس طرح بیمار ہیں یہ جتنے بچے یہاں پہ گھوم رہے ہیں یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ چل رہے ہیں ہمارے ساتھ ان کی لب ٹیسٹ کروائے جائے ان کی میڈیکل ایگزیمیزیشن کروائے جائے تو ان کو کوئی نہ کوئی بیمارک لازمی لاحق ہوگی ایک طرف ہم نعرہ لگاتے ہیں جو ہے سولیات وہ عام آدمی کو پروائیڈ کرنی ہے لیکن یہاں پہ محول دوست نہیں بلکہ محول دشمن سولیات پروائیڈ کی جاری ہے اور انسانی زندگی کے ساتھ کھلا مزاق کیا جارہا ہے چیلنج کیا جارہا ہے انسانوں کو کہ آپ یہاں پہ رہ کے دکھائیں آپ بتائیں کہ آپ کتنی بیماریوں کے ساتھ بھی زندہ رہ سکتے ہیں بسپرگرام میں وقت ہے بریک اپ بریک جاتے ہیں بریک اپ واپس آتے ہیں تو ڈاکٹر سے رابطہ کرتے ہیں وہ ان سے جاننے ہی کوشش کرتے ہیں کہ اس گندے پانی سے گندگی سے بیماریا کون کون سی لاکھ ہوتی ہے کیونکہ جسے ہم نے پروگرام کے آغاز میں آپ کو بتایا کہ ہیبیٹ آئیٹس یرکان کیڈنی کے مسائل لنگز کے پروبلمز یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو انسان کو گندے پانی کی وجہ سے لاکھ ہوتی اور سب سے بڑا مستہ پولیو کا جس پولیو وائرس کے لیے ہم مسلسل کیمپینز کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں کہ ہم نے پاکستان کو پولیو سے پاک کرنا ہے تو وہ یہاں پہ پاک ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا بریک رہے ہیں بریک رہے ہیں واپس آتے ہیں واہر ساتھ رازم بریک رہے ہیں پھر آپ کو پروگرام میں خوشان دکھتے ہیں بات کریں گندے پینے کے پانی سے لوگوں کو کیا مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے ہم نے آپ کو علاقے دکھائے مختلف اور خبر یہ تھی کہ لاہور کے پچاس یونین کانسلز ایسی ہیں جہاں پہ عام آدمی کو پینے کا صاف پانی میسر ہی نہیں ہے اور جو ریسرچ ہماری ٹیم نے کی اس کے مطابق لاہور شہر یہ صرف پندرہ فیصد آبادی ہے جس کو صاف پانی میسر ہے اس پہ مزید گفر کرنے کے لیے میں ساتھ ڈاکٹر ایما شاہین موجود ہے نوی بی ایس ڈاکٹر ہے سپیشلائزڈ ہے ڈرمیٹالوڈجسٹ ان سے میں جاننے ہی کوش کروں گا کہ مجھے یہ سمجھا سکے کہ وہ جو لوگ وہ جو پاکستان کے شہری وہ جو لاہور کے شہری جنہیں شاید ہم اپنے شہری مانتے نہیں ہیں وہ جو گندہ پانی پینے پر مجبور ہیں ان کو کون کون سی بیماریاں ہو سکتی ہیں میڈیسن کیا کہتی ہے ڈاکٹرز کیا کہتے ہیں کتنی پرابلیفز ان کی ڈاکٹرز میں بہت شکریہ وقت دینے کا پینے کا گندہ پانی تو استعمال ہوتا ہے بہت سے عام لوگ کو بتا ہے کہ کس سے ہپیٹائٹس ہو جاتا ہے اور دیگل بیماری ہوتی ہیں آپ تھوڑا سے الیبریٹ کریں اس پر کہ پرابلیم کیا ہوتی ہے انسانی جسم کو کیا کہ پرابلیم آسکتی ہے انسانی جسم کے لیے جیسے آپ کو بتا ہے کہ انسان کا جو جسم ہے اس کا ستر فیصد حصہ پانی ہے پانی زندگی ہے اور اس کے بغیر آپ کی زندگی جاری رہ ہی نہیں سکتی پانی ہم جب بادسرت ہیں تو زیادہ تر یہ ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ اسے پینے کی حد تک اس کا استعمال ہے بالکل صحیح اور اگر عام طور پہ یہ کانسپٹ ہے کہ اگر ہم اس کو فلٹر کر لیں گے یا بوائل کر لیں گے تو وہ فیٹ فور ڈرنکنگ ہو جائے گا یعنی ایک طرح سے جو ایک اتھارٹی اس کی رسپونسیبیلیٹی ہے وہ کچھ کم کرنے کی طرف یہ کانسپٹ نہیں کر جاتا ہے لیکن اگر آپ اس کی حقیقت میں جائیں اس کی ڈیپتھ میں جائیں تو یہ ہے کہ کیونکہ پانی جب یہ سیویج وارٹر کی جیسے آپ نے بھی بات کی اور یہ مسئلہ بہت بڑا چل بھی رہا ہے کہ سیویج وارٹر پانی پینے کے پانی کے ساتھ مکس ہو رہا ہے بدبو آ رہی ہے اور وہ پرابنوں ہو رہی ہے ایک تو یہ ہے کہ آپ ویسے ہی دیکھیں کہ انسانی نیچر کے خلاف ہے کہ آپ بدبودار پانی سے آپ کو صفائی کا حساس ہی نہیں محسوس ہوگا اور ایک تو صفائی تو ہمارا ویسی نیس ویمان ہے بلکل بلکل یہ جیسے آپ کہتے ہیں کہ یہ بات ہر گورمنٹ یہ کرتی ہے کہ یہ فلاہی ریاست بن رہی ہے جو رسپونسیبیلیٹی ہے آپ جو پینے کا صاف پانی نہیں پروائیڈ کر سکتے تو فلاہی ریاست کیسی ہے اب میڈیکل پوائنٹ آف یوں سے یہ ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ نہ صرف پانی گندہ گر ہے اس کو پینے سے بلکہ اس کے استعمال سے یعنی اس سے ہاتھ دھویں گے آپ اس سے نہائیں گے اس کو اور چیزوں کے لیے استعمال کریں گے تو وہ آپ کے جسم کے لیے بہت زیادہ نقصان کا باعث ہے اچھے ڈرک شاہبہ ایک چیز میں پوچھتا ہوں گا کیونکہ ہم بطور از اقوم بھی اور جو اگر جنرل پیکٹس دیجائے تو سکن ڈیزیز کو اپنی بڑا ڈیزیز سمجھتے نہیں ہے مطلب اب جو بیماریاں ہر آم آدمی کو بتا کہ ہپیٹائٹس ہو جائے گا ٹائفائد ہو جائے گا ڈائریا ہو جائے گا پیج کی بیماریاں ہو جائے گی کڈنیز فیل ہو جائیں گی لنگز فیل ہو جائیں گے ہم سکن ڈیزیز کو اپنا سیریس لیتے نہیں ہے جس طرح آپ کی رہے ہیں کہ ہاتھ دونا ہے نہانا ہے اس سے تو اس سے کون بہت سے ڈیزیز ہو سکتی ہے اس میں بات یہ ہے کہ جب آپ اس گھنڈے پانی کے استعمال سے اس میں مختلف کسی کی بیماریاں ہیں کچھ کا تعلق تو اندرورنی بیماریاں سے ہیں جیسے میں نے ہاتھ دونے کی بات کی جب آپ گھنڈے پانی سے ہاتھ دھویں گے وہی جو جڑھا سیم ہیپٹائٹس کے ٹائفائٹ کے پولیو کے اوپر بہت زور دیا جاتا ہے پولیو کا جڑھا سیم بھی بیسکلی کھانے پینے کے روٹ سے جب آپ ہاتھی گندے پانی سے دھو رہے ہیں تو اس طرح کی سارے بیماریاں آپ کے اندر جا رہی ہیں اس کے علاوہ جلد کی بیماری کا اگر آپ دیکھیں گے جو ہیپٹائٹس ہے یا یہ اور جن بیماریوں کے نام دیے ان کی سکن کے اوپر ایک مینیفیسٹیشن آتی ہے یا آپ ان کے اسراب دیکھ سکیں دوسری امپورڈنٹ چیز انفیکشنز ہے انفیکشنز جو ہے جو پیٹ کے جرسیم نورمل بھی ہیں یا اگر آپ اس کو پیتھو جن یا بیماری پر ملانے والے جرسیم وہ سیویج بوٹر میں گندے پانی کے اندر ہوتے ہیں جب وہ سکن کے اوپر آ کر لگتے ہیں سکن میں کوئی بھی چھوٹا سا کٹ ہے یا وہ ہے آپ دیکھتے ہیں ہماری بہت ادا پوپولیشن ڈائبیٹک ہے یا بہت چھوٹے بچے ہیں یا بوڑے ہیں ان میں امیونٹی یعنی قوت مدافعت پہلے ہی کم ہوتی ہے جب ان میں قوت مدافعت کم ہوتی ہے وہ جو جرسیم ہے وہ آپ کی سکن کے اوپر انفیکشن کر دیتے ہیں وہ انفیکشن اس حد تک پھیل سکتا ہے جو خدانہ خاصتہ سیپٹی سیمیا یعنی پورا جیسے میں انفیکشن کا پھیل جانا اور موت تک کا سبب بن سکتا ہے اچھا یعنی اگر یہ چیز استعمال کر رہے ہیں تو اس سے لوگوں کے مواد ہو سکتی ہے جی بلکل ایسا ہے کہ ٹھیک ہے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ سو فیصد کیسز میں ایسا ہوگا لیکن اس کا جو لیکن چانسز تو ہیں بلکل جو ایکسٹریم ایج گروپس ہیں یا جن کی امیونٹی قوت مدافعت کسی وجہ سے جو کوئی دوائی لے رہے ہیں یا شگر کا مسئلہ ہے اس سے کم ہے جو کہ بہت کامن مسائل ہیں مارے ہیں اچھا یہ جو فیگرز میرے سامنے اس کے مطابق اسی فیصد بیماری آلودہ پانی سے پیدا ہوتی ہے اس میں چالیس فیصد بچے ہیں جن کی ڈیٹھ ہو جاتی ہے جیسے میں نے پہلے بات کی کہ بچے جو ہے وہ ایج گروپ ہیں جن میں قوت مدافعت کم ہوتی ہے بلکل سیکھ اب قوت مدافعت کم ہونے کی وجہ سے ایک طرح میں انفیکشن ہوتی زیادہ ہے اور ایک دفع جب وہ انفیکشن کو ہو جاتی ہے تو ان کی جسم میں اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ اس کو کنٹرول کر سکیں اور اس کی وجہ سے ان کے اندر امباد شرعہ واقعی زیادہ ہے اچھا ابھی ہم ایک علاقے میں گئے اور وہاں ہم نے دیکھا کہ ایک آدمی ہے وہ اسی علاقے کا رہنے والا ہے بیس سال سے وہاں پچاس سال سے وہ رہ رہ رہے ہیں اس کی جو ٹانگ ہے وہ اتنی سوال ہو چکی ہوئی ہے اور اس کے اوپر ایک بہت عجیب قسم کا انفیکشن ہے وہ سکن کا وہ کہتا ہے کہ میں یہاں ہی رہتا تھا یہاں ہی پلا ہوں یہاں ہی بڑا ہوں اسی گند میں اور یہاں میں بیمار ہو گیا اور اس کے بعد دنے ساتھ یہ ہو گیا وہ کیا ہے دیکھیں اب آپ نے دیکھا میڈیکل ٹرمز میں ہم اس کو ایکسپلین اگر کریں تو اس کو یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ ایکجیکلی کیا چیز ہے لیکن اس میں تھوڑا سا ہمیں ہسٹری ہے اور اس میں ریٹین میں جانا پڑتا ہے لیکن اس میں یہ چیز ہے کہ وہ پانی کی گندگی اگر بہت زیادہ لوگوں میں اس آئرس میں میڈیکل آپ کو انیلیسس کرنا پڑتا ہے کہ وہ جس کا پرابلم ہے وہ اس پانی کی وجہ سے یہ یا کوئی اور ریزن بھی ہو سکتی ہے بلکل ٹھیک ہے بہرحال گندگی کی وجہ سے جلد کی بیماریاں بے شمار ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ جیسے کہ یہ سیوڑ کچھ بیماریاں پر لیبریٹ کر سکتی ہیں عوام کو بتا ہونا چاہیے کہ اگر ہم گندے پانی سے نہا رہے تو ہمارے ساتھ کیا ہو سکتا ہے جیسے گندے پانی سے نہا رہے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جو سارے انفیکشنز ہیں ایک تو وہ آپ کے جسم کے اندر زیادہ جائیں گے یعنی کھانے پینے والے جو انفیکشن ہیں جیسے ہیپٹائٹس اے بی ہوتا ہے ٹائفائید ہوتا ہے وہ آپ کو گندے پانی کے نہانے سے بھی وہ انفیکشنز کے جام سے اندر جائیں گے اس کے علاوہ یہ کہ سکن میں اگر آپ کو چھوٹا مائنر کٹ وغیرہ بندے کا لوگ کام کرتے ہیں یا بچے کھیلتے ہیں اس کے اوپر پانی لگنا ہی لگنا ہے وہ جو ایک چھوٹا سا کٹ ہے جیسے ایک نورمل حالات میں within no time ایک دو دن میں ٹھیک ہو جانا چاہیے اس کے اندر انفیکشن ہو کے وہ بہت بڑا مسئلہ سیلولائٹس تک بنا سکتا ہے اور یہ گندے پانی کا استعمال پانی ہے ایک ایسے چیز ہے جس کے استعمال آپ چھوڑ نہیں سکتے کیا آپ اس بات سے گری کریں گی کہ ہم سکن ڈیزیز کو اتنا کی امپورٹنس دیتے نہیں ہے لیکن آپ کو اس پیشنٹس آتے ہوں گے مختلف قسم کے جب آپ نے بتاتے ہوں گی کہ یہ سکن ڈیزیز ہے یہ گندے پانی کی وجہ سے آپ کو پرابلم ہے ہم کیوں اتنا لائٹی لیتے ہیں آسان میں یہ شاید ایک اویرنس نہیں ہے یہ اویرنس کریئٹ کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ شروع سے ہی جیسے ہم نے جب یہ سپیشلائز کرنے کا فیصلہ کیا کہ جی سپیشلائز کرنے تو کئی لوگ نے ڈسکراج کیا اچھا ڈسکراج کیا گیا ڈسکراج کیا کہ یہ سکن کیا ماہر امراض خال ماہر امراض خورک لیکن سکن جو ہے وہ آپ اگر آپ دیکھیں تو جسم کا سب سے بڑا جو آرگن ہے وہ سکن ہی ہے بالکل ایسی ہے سکن آپ کے خوبصورتی کا بھی باعث ہے سکن کے بے شمار فنکشن ہے نارمل ہیلڈی سکن جو ہوتی ہے وہ آپ کو جراسیم سے بھی پروٹیکٹ کرتی ہے اس کا سنثیٹک فنکشن بھی وائٹمین ڈی بھی بناتی ہے اور اس کا بے شمار فنکشن اس لیے اس کی صحت بہت زیادہ ضروری ہے صاحب یہ آپ نے بات کی تو لوگوں کو یہ خارش بہت زیادہ پیدا ہو جاتا ہے اور وہ ایکسٹریم لیول تک چلی جاتی ہے کہ خارش شروع ہوتی ہے وہ پہلے کوئی اپنے پاس سے دوائی لیتے ہیں پھر محلے کے ڈاکٹر سے ٹیکے لگواتے ہیں اور اس سے اپنی خارش کو بھی خراب کرتے ہیں اور کئی دفعہ درونی جو آزاں ہیں ان کو بھی تباہ کر کے اور وہ پھر حاضر ہوتے ہیں بینگ اڈاکٹر کیا کہیں گے آپ گندہ پانی ایک دوست کا پینہ اور اٹسلف محول کا زندہ ہونا کتنا نقصان دے انسانی زندہ دیکھیں پانی کا پینہ بے شک یہ ایک ویل اسٹیبلش فیکٹ ہے ہر کوئی سمجھتا ہے پینے کا ساف پانی ہونا چاہیے پینے کا ساف پانی صرف یہ نہیں کہ دیکھنے میں کلیر وارٹر ہو اس کے اندر اس طرح کے جراسین نہ ہو جو بڑے کومن ہے ہمارے ہاں ہیپٹائیٹس آج کو بڑا کومنلی پھیل رہا ہے ٹائف آئیڈ ہر دوسرے تیسرے بندے کو ہوا ہوتا ہے لیکن استعمال کا پانی ساف ہونا اس لیے ضروری ہے کہ آپ ایک تو یہی والی بات کہ جو آپ کے اندرونی انفیکشن کنوے ہو رہے ہیں اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کی جب تک جلد ہیلزی نہیں ہوگی آپ اندرونی طور پر بھی ہیلزی نہیں ہو سکتے اس کے اندر اس جب آپ کا سیویج مکس ہو جاتا ہے اس میں ہائیڈروجن سلفائیڈ گیس بنتی ہے اس کی ایسیرک پی ایچ ہوتی ہے آپ کی سکن پر ایریٹیشن ڈرائی سکن ہوگی ڈیمیج ہو جائے گی اور اس کے بعد جب وہ سکن ایک دفعہ ڈیمیج ہو گئی ہے یہ تو نارمل سکن کے لیے جن کی سکن پر ویسے کوئی دفعہ ہوتی ہے کہ زیادہ ڈرائی سکن ہوتی ہے ہم اس کو ایٹوپی کہتے ہیں وہ ویسے ہی انفیکشن پرون ہے ان کے اوپر اور وہ بھی کافی کامن کنڈیشن ہے یا کوئی اور کسی قسم کی جلدی بھی ماری ہے اس کے اوپر انفیکشن ہونے کا چانس بہت آتا ہے اگر آپ کی سکن باہر سے صاف ستری ہوگی تو آپ کا جسم کے اندر کا حصہ بھی صاف ستر ہوگا پروگرام میں ہم نے کوشش کی کہ آپ کچھ ایسے علاقے دکھائیں جو گندگی کے جہاں پر ڈیر لگے ہوئے ہیں اور وہاں پر عام آدمی کو پریشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ گندے محول میں رہتا ہے اس کے ساتھ وہ گندہ پانی پینے پر مجبور ہے ایک طور پر بات ہوتی ہے دو نہیں ایک پاکستان کی ایک طور پر بات ہوئی اس سے پہلے گورنمنٹ نے کہا لاہور کو پیرس پنا دیا گیا لیکن جتنی بھی سیاسی جماعتیں آئیں جتنے بھی لوگ برسر اگزار ہیں جتنے بھی دپارٹمنٹ ہیں دپارٹمنٹس موجود ہیں چاہے لڑائی ہو بل جاتی ادارے کی صوبائی حکومت سے چاہے لڑائی ہو زلہ انتظامیہ کی میٹرپولٹن کارپوریشن سے اصل مستعیق عوام کا عوام پریشان اور آج کے پروگرام میں کوشش یہ کی کہ دو نہیں ایک پاکستان کا جو کانسپٹ تھا اس پر بات کی جائے لیکن دو نہیں ایک پاکستان واضح طور پر نظر نہیں آرہا اس وقت ایک نہیں دو پاکستان ہیں کیونکہ ایک علاقہ وہ ہے جہاں کے جس علاقے کے لوگوں کو گورنمنٹ اون نہیں کرنا چاہ رہی وہاں کے منتخب نوائل دے اون نہیں کرنا چاہ رہے کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کی سیاسی جماعتہ برسر اگدار نہیں ہے لیکن وہ شاید یہ بول گئے کہ اس سے پہلے دس سال وہ برسر اگدار رہے ہیں اور اب جو برسر اگدار رہے ہیں وہ اسی کھیل میں مبتنا ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ پچھلوں نے کچھ نہیں کیا تو ابھی ہمیں مزید وقت دیا جائے آٹھ ماہ کا وقت دیا جا چکا ہے سپریم کورٹ پہلے نوٹس دیتی ہوئی نظر آ رہی تھی اب سپریم کورٹ کی جانب سے بھی نوٹسس نہیں دیا جارہے اور شاید یہی وجہ ہے کہ ادارے کے لوگ خاموش بیٹے ہوئے ہیں واسہ کے وائس شیرمن سے ہم نے پیشنے مرتبہ بات کی تو انہوں نے چیلنج ایکسپٹ کیا تھا اور ہمیں یہ کہا تھا کہ میں چیلنج لیتا ہوں اور چھے ماہ کے اندر مجھے وقت دیا جائے چھے ماہ کے اندر تو لار کے مختلف علاقے وہ کلیر کروا دیا جائیں گے لیکن بدقسمتی سے وہ علاقے کلیر نہیں ہوئے آج کے پروگرام میں نام آزد سے سلطان چاہوی زیادہ تیزے کا اللہ نکھے پر